ہیلو مائی ڈیر سٹوڈینٹس ویلکم مائی یوٹیوب سینل آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورڈنٹ ٹوپک کی جس کا نام یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے فیسز ایزز این وڈسس ٹھیک ہے آپ پہ ثریڈی فیگر ہم کسی بھی ثریڈی فیگر کے فیس کیا ہوتا ہے ایز کیا ہوتا ہے وڈسس کیا ہوتا ہے اس کو آج سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں ہم نے کچھ فیگر بھی یہاں پہ لیا ہوا ہے تو اس کو ابھی بعد بھی سمجھیں گے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں فیس کیا ہوتا ہے فیس ہمارا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کسی بھی ثریڈی فیگر کو جو فیس ہوتا ہے وہ ایک فلین سرفیس ہوتا ہے ٹھیک ہے فیس ہی جو فلین سرفیس آپ کے سالیڈ سالیڈ کے جو ہمارا فیس ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے فلیٹ سرفیس ہوتا ہے ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو یہ کیا ہے یہ جو آپ کو ترینگلر فیس آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا کیا ہے فیس نیچی کا جو ہے یہ بھی آپ کا کیا ہے فیس ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو جو ایسے بنا ہوا ہے یہ کیا ہے ہمارا فلین فیگر ہے تو یہ فیس کہلاتا ہے کلیر اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کی اس کیا ہوتا ہے کیا اس کا مرد کیا تو لائن سگمنٹ ہوتا ہے ۔ جو حیث ہمارا ایج ہوتا ہے ایک ایسی connecting line ہوتی جیسے دیکھو یہ ہمارے connecting line is ہے اور ایک کیا کرا دو دو سرفس کو connect کر رہا ہے ایک بیس کو connect کر رہا دوسرا اس two triangle کو connect کر رہا ہے میں سے اس ٹائپ کو ہمارا آرہا ایسا اور پھر اسی سے کنیکٹ ہوا ہے ہمارا دوسرا ایک فگر ایسا تو اس کو کنیکٹ کرنے کا کام کون سا کر رہا اے والے لائن سیگمنٹ کر رہا ہی تو یہ کیا کھلائے گا ایج کھلاتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو کلیر ہو گیا کہ ایج کیا ہوتا ہے ایج ہمارا ایک لائن سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے جو کی دو فیسرز کو کیا کرتا ہے آپس میں کنیکٹ کرتا آپس میں جوڑتا ہے تو وہ ہمارا کیا کھلاتا ہے جیسے ہاں پہ دیکھیں ہم اس کی بات کرتا ایک ہمارا کیا ہے ایک ایج ہے یہ لائن سیگمنٹ ہے کیوں کیونکہ وہ اس فیس کو اور اس فیس سے اس کو کنیٹ کر رہا ہے تو اس طریقے سے فیس کیا جسے یہ دیکھو ہم نے بات کیا اگر اس کا اندر تو یہ بھی ہمارا کیا ہے ایک ایج ہے کیوں ایج ہے کیونکہ ایج ہے اس کو اور اس کو کنیٹ کرنے کا کام کر رہا ہے ایج جو ہوتا ہے ایک ایسا لائن سیگمنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی دو فیس کو آپس میں جوڑتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں وارٹیکس کی بات کریں گے وارٹیکس کیا تو وارٹیکس ہمارا کیا ہوتا ہے وارٹیکس ہمارا کیا ہوتا ہے کارنر ہوتا ہے سمجھ دیجئے کارنر یا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے وارٹیکس دیجئے پوائنٹ ایڈفیس تے ایجز میٹ آپ دیکھو وارٹیکس ہمارا کیا یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے جو سارے ایجز کیا ہے میٹ کرتے ہیں تو کوئی ای بھی ایج میٹ کر رہا ہے یہی بھی ای بھی اور ادھر کا بھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایجز ہی میٹ کرتے ہیں جو ہمارا ورٹیکس ہوتا ہے ورٹیکس ہمارا ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ایجز میٹ کرتے ہیں ٹھیک نیکسٹ ہم ٹاپک ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ دیکھیں ایک ورڈ آ رہا ہے پولی ہیٹران تو پولی ہیٹران کو سمجھنے کے پہلے اس کے ورڈ پہ جاتے ہیں پولی منز کیا ہوتا ہے مینی ہیٹران منز کیا ہوتا ہے آپ کا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں سائیڈ سے ہوا ہے ٹھیک ہے پولی ہیٹران جو 3D فیگر ہوتے ہیں وہاں پہ ہم جیسے پولی گن پڑھیں ہیں اور اسے یہاں پہ پولی ہیٹران پڑھیں گے تو پولی ہیٹران ایک جنرلی آپ کا ایسا فیگر ہوتا ہے ایک ایسا سولیڈ ہوتا ہے جو کی جو پولی گن سے پولی گن سے مل کے بنتا ہے مطلب اس کا ایک فیس کیا ہوتا ہے جو اس کے سارے جو فیسس ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پولی گن سٹائپ کی ہوتے ہیں پولی گن ملتے کیا ہوگیا آپ کا اس کے فیس ٹرینگل بھی ہو سکتا ہے سکویر بھی ہو سکتا ہے ریکٹ آنگل بھی ہو سکتا ہے تو وہ کوئی بھی پولی گن بن سکتا ہے تو یہاں پہ فیسسی آپ دی solider پولی گن آپ فیسسی کو اگر آپ دیکھیں گے اس کے جو فیسس آپ کو دکھایت دینے کیسے ہیں پولی گن میں ٹرینگل ہے یہ نیچہ آلا فیسس ہمارے کیا ہے یہ کارڈلیٹرل ہے ایسا یہاں بھی دیکھئے یہ کیا ریکٹینگل ہے یہ بھی کیا ریکٹینگل ہے ہے نا تو اس طریقے سے آپ نے یہ سمجھ لیا کی پولیگن میں کیا ہوتا ہے پولیہٹران بھی کیا ہوتا ہے کی ایک ایسا فیگر ایک ایسا سالیڈ جس کے سارے فیسز جو ہوتے ہیں ایک پولیگن ہوتے ہیں نا دی فیسز تی فیسز آپ دی سالیڈر پولیگنز این سس ٹائیب آف فیسز سس ٹائیب آف ہے سالیڈ آر کال پولیہٹران تب اس کو ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے پہلے یہاں پہ آپ سمجھیں ایس آر لائن سیگمنٹ ایس کیا ہوتا ہے لائن سیگمنٹ ہوتا ہے ایس میٹس ایڈ وارڈسز فیچار پوائنٹ اور ایس جو ہوتا ہے کہاں میٹ کرتا ہے وارڈسز ملتا ہے تو ایس سائد آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھی پولیہٹران اگر ہوتا ہے تو اس میں ایج کہاں پہ ہوتا ہے فیس کہاں پہ ہوتا ہے فیس کیسا ہوتا ہے وارڈسز کیسا ہوتا ہے تو ایج ہمارا جنرلی کیا ہوتا ہے لائن سیگمنٹ ہوتا ہے اور وارڈسز ہمارا کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے جو ایج ہوتے ہیں آپ اس میں آکے ملتے ہیں ایج جو میٹ کرتے ہیں وارڈسز پہ اور فیس کیسا ہوتا ہے پولیگن جیسا ہوتا ہے اب جیسے جاں پہ دیکھئے یہ بھی کیا ہے آپ کا ایک پولیہٹران ہے کبیت ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ پولیچن 호 ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا جو دکھ رہا ہے اس کا کہنام ہے کہ اس کو آپ بول سکتے ہیں ہوں کہ پیرامیڈ ہوتے ہیں پیرامیڈ ٹائپ کا ہے تو یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ پولیہٹران ہے یہ بھی ہمارا پیرامیڈ ہے تو یہ سبی کیا ہے؟ پولیہٹران میں ہی آتے ہیں itol Arendar اب ہم نیکسر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو ریگولر پولی ایٹران کیا ہوتا ہے ف leverage تار الان سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں پہ یہاں پہ دے hole لیا جنگر ایک پولی ایٹران آپ کا ریگولر پولی ایٹران کہلائے گا کب ایف ایٹس فیسسارiin اُس ایٹس فیسس ہوتے ہیں کیسے ملکے بنتے ہیں وہ ریگولر پولیگان سے ملکے بنتے ہیں جس کہی نمبر اللہ جو ایچ میںenes سائیڈز ہوتے ہیں اس پالیگن کی کیوں تھی اکل ہوتی ہیں پالی ہیڈانی سیٹو بی ریگلر ایفیٹس فیس آر میڈا باف ریگلر فالیگنز ایم در سیم نمبر آف فیسز میٹ ایڈ ایچ ورڈیکس ٹھیک ہے اور جتنے بھی فیس ہوتے ہیں اور سبھی کیا ہے اس میں ہر ایک ورڈیکس پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں دو امپورڈن پالی ہیڈان کا نام بتاؤ تو پہلا کیا ہوتا ہے پریزم ہوتا ہے دوسرے کیا ہوتا ہے پیرامیڈ ہوتا ہے پریزم کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے پریزم آر پالی ہیڈان پریزم ایک ایسا پالی ہیڈان ہوتا ہے جس کا بیس اور ٹاپ آر کانگرینٹ ٹھیک ہے پریزم ہمارا ایک ایسا پالیگن ہوتا ہے جس کا کہ اگر ہم بیس کی بات کریں اور ٹاپ کی بات کریں اور دونوں ہی کیا ہوتے ہیں دونوں ہی ایک کانگرینٹ پالیگن ہوتے ہیں جو ادر فیسزار پیروگرام اور دوسرے فیسز کیا ہوتے ہیں پیروگرام ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ پیرامیڈی بات کریں پیرامیڈی آرے پولیہیٹران بیس اس پولیگن آف اینی نمبر آف سولیڈ اینڈ ہوس لیٹرال فیسز آر ٹرینگل ویت کومن برٹیکس مطلب پیرامیڈی جو ہوگا اس کا ایک بہچانے ہے اس کا جو بیس ہوگا کسی بھی سائیڈ کا یا کسی کتنی بھی نمبر آف سائیڈز کا بن سکتا ہے یہ نمبر کا پولیگن بن سکتا ہے لیکن جو اس کا لیٹرال فیسز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں لیٹرال فیسز جو ہوتے ہیں ٹرینگل ہوتے ہیں تو پیرامیڈی کی پہچان ہے کہ اس کا بیس کچھ بھی ہو لیکن اگر لیٹرال سرفیس اس کا سائیڈ ٹرینگلز ہے اگر اس کا لیٹرال سرفیس گیا ہے ٹرینگلز ہے ویت کومن وارڈ وارڈکس اس کا کومن ہونا چاہیے یہ بھی آپ کو سمجھ مانی چاہیے وارڈکس ہمارا کیا ہو کومن جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ چیز یہ چیز آپ کو کیا دیکھ رہا ہے دیکھیں اس میں آپ یہ سمجھ با رہا ہو کہ اس کا جو وارڈکس ہے نا کومن ہے سبھی کلئے وارڈکس کیا ہے کومن ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پہ دیکھ لیے کہ پولیہیڈران جس کا بیس کیسا ہے آپ کا یہ 4 sided figure ہے اس کو وہ ہے پہرلوگرام ٹائپ کا ہے اور اس کا جو بیس جو ہمارا کیا ہے اور بھی ادر جو فیسز ہیں وہ کیسے ہیں ٹرینگل ہیں اس لیٹرل فیسز یہ ہمارا لیٹرل فیسز ہے یہ سب یہ کیا ہے ٹرینگل ہیں اور سبھی کا جو وارڈکس جو اس لیٹرل فیسز ہے اور سبھی کا جو وارڈکس کہاں پہ ایک کومن وارڈکس بنا ہونا ہے وہاں پہ جا کے ملنا ہے ہے تو آپ کو یہ سمجھ باندے دیں یہ کیا ہے ہمارا پیرامیٹ ہے یہ بھی کیا ہے ہمارا پیرامیٹ ہے ٹھیک لیکن یہ اب ہم یہ تو بات ہوگی پریزم کی یا پیرامیٹ کی تو پریزم اینڈ پیرامیٹ جو ہوتا ہے نا is name according to shape of its base for example if the base of pyramid is square اگر base of pyramid is square so it is called square اگر کسی بھی پیرامیٹ کا base square ہو تو کیا کہلائے گا square pyramid square pyramid ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہوگئی ہماری کس کی کی پولی ہیڈران کیا ہوتا پولی ہیڈران تو آئی سمجھ ماں گیا ہوگا کی پولی ہیڈران ایکسیل میں کیا ہوتا ہے تو پولی کا مطلب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک ایسا فیگر ایک ایسا سالیڈ جس کا ہر ایک فیس جو ہے ایک پولیگن اگر کوئی بھی سالیڈ بنا ہوگا ہے اس کا فیس اگر پولیگن ہے تب تو ہمارا پولی ہیڈران کہلائے گا ہے نا ریگلر کی بات اگر ہم نے کیا تو ریگلر میں آپ نے یہ جان لیا کہ اس کے سبھی جو ہوتے ہیں سائٹس وہ ریگلر جو فیسز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ریگلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پولی ہیڈران سیٹو بھی ریگلر ایک فیسز ہے ہمارے پاس سیپ بنتا ہے جو فیسز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ریگلر پولیگن کے بنے ہوئے رہتے ہیں وہ ریگلر پولیگن کے بنے ہوئے رہتے ہیں اب ایک آئے کچھ اور ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس میں دیکھ رہا ہے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس تو اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں سکوائر فریج میں کیا ہوتا ہے سکوائر پیرامیٹ کیا ہوتا ہے سکوائر پیرامیٹ کیا ہوتا ہے جس کا بیس کیسا ہوتا ہے جو سکوائر فریج میں ہمارا ہے وہ ہمارے کیا ہوتا ہے کیوپ جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے سکوائر پیرامیٹ کیا ہوتا ہے سکوائر پیرامیٹ کیا ہوتا ہے اس کیوپ جیسا ہوتا ہے پریج میں پاوری ہیڈرن جو ہوتا ہے اس کی نیم سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اسکوائر پیرامیٹ کیسا ہوتا ہے اس کا جو بیس کیسا ہوگا ہے سکوائر ہونے چاہیے اور اس کے جو فیسس ہیں کیسا ہونے جائے ٹرینگلر ہونے چہیے ٹھیک ہے اور پھر ٹرینگلر پریسمی ہوتا ہے ٹرینگلر پریسم کیسا ہوتا ہے ٹرینگلر پریسم کا مطلب کہ اس کے جو فیسس ہوتا ہیں فیسس ہونے چاہیے ہمیں ٹرینگلر پس میں آپ کا اس ٹائپ کے بنتا ہو اس کو آپ دیکھ لیجئے یہ ایسا کس ایسا ٹرینگل ہوا اور اے کدھر بھی ہمیں دوسرا ٹرینگل بناتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہونے چاہیے ایک کانگرینٹ ہونے چاہیے اور یہاں سے اگر اس کو ہمیں لا دیتے ہیں ہمیں ایک دوسرا کا سیپ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کے جو ہمارا فگر دکھے ہاں جس کے دو اپوزیٹ فیسز کیسے ہوں کانگرینٹ ہو اور اس کا جو فیس نیچے کا جو بیس ہوتا ہے کیسا ہونے چاہیے سکویر ہونے چاہیے تو ہمارا کیا کہہ لائے گا ٹرینگلر ٹرینگلر پریزم کالائے گا ٹھیک ہے اور پیرامیڈ کے لیے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اس کا جو فیس ہونے چاہیے کیسا ہوں کر چاہیے اس کے فیسٹرینگل ہونے چاہیے اورециر کہ جیسے یہ ہمارا پیرامیٹ جیسا ہے ٹرینگل کالائے گا ٹرینگلر پریزم کالائے گا ہے نا اور اسکوائر پیرامیٹ کا مطلب کیا ہوا کی اس کے فیس کیسے ہونے جبیس کیسا ہونے چاہیے اس کا جو بیس ہے ہمارا سکوائر ہونے چاہیے اسی لئے اس کا نام سکوائر بن گیا ہے ہے نا اسکوائر پریجو مطلب کیا ہوا اس کے جو ایڈجا سینڈ پوجیٹ جو فیسس ہوتے ہیں وہ آپس میں کیا ہے کانگورنٹ ہونے چاہیے کلیر تو اس طریقے سے ہمارا ہو گیا فیس نے مشکل کیا پولی ہیٹران میں کون کون سے ایسے چیزیں آتی ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ لئیز فارمولا کی ہے ہ تو ہمارا ی لئیز فارمولا جو ہوتا ہے بیسیکلی ہمارا کہ پولی ہیٹران کے لئے ہی اپلی گیبل ہے اور آپ کو پتا ہوگا پولی ہیٹران کیا ہوتا ہے پولی ہٹران ہمارا ایک ایسا فیگر ہوا ایک ایسا سالیڈ ہوتا ہے جس کے جو فیسس ہوتے ہیں کیسے ہونے چاہیے پولیگن سے ملکے بنے ہونے چاہیے ہے نا تو اب بات کرتے ہیں ہی جو ایلرز فارمولا ہے بسکلی کس پر ڈیبینڈ کرتا ہے ایلرز فارمولا ہمارا پولی ہیڈرون کے لیے ہی اپلیکیبل ہے اتنی بات آپ کو سمجھنی ہے اور ایک ریلیشن بتاتا ہے کس کے کس کے بیج میں فیس کے وارڈسز کے اور ایزز کے بیج میں ایک ریلیشن تیار کرتا ہے نا تو اس کا مطلب جو ہمارا F plus V is equal to E plus 2 ہوتا ہے یہ کیا بتاتا ہے یہ ایلرز فارمولا بتاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایلرز فارمولا اس کا مطلب کسی بھی پولی ہیڈرون کے فیس اور وارڈسز کو آپ ایڈ کریں گے اور اس کے ایزز میں 2 پلس کریں گے تو دونوں آپ اپس میں کیا ہوتے برابر ہوتے ہیں اب یہ ریلیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی دو کونٹی آپ کو پتا ہوگی کوئی بھی دو چیز پتا ہوگی تب تیسرا آٹومیٹک فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اس ریلیشن کو اچھے سے آپ یاد کریے کیونکہ اس پہ بہت ساری questions پوشے جاتے ہیں اس پہ best question آپ کو exam میں ملتے ہیں ٹھیک verify the uler's formula اوکے تو یہ تو ہمارا ہو گیا اور یہ صرف formula جو ہے آپ کا جو ہے کی فالی ہیڈرون کے لیے ہی true ہے یہ سب ہی میں جو ہے کہ آپ کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس ہی کو ایسے بھی لسکتے ہو آپ f plus v minus e f plus e minus e is equal to f plus v minus e is equal to 2 یہ آپ کا ریلیشن ایسے ہی بن سکتا ہے یاد کرنے کے لئے a ہمیں لگ رہا ہے جاتا ہے better ہوگا تو i hope آپ کو ساری چیزیں سمجھ مائی ہوں گی thank you